ہاں زمین پر ہے مگر آسمان والے ہیں زمان جانتا ہے ہم کو شان والے ہیں یہاں کی خاک پہ کرتے ہیں شکر کا سجدہ یہاں کی خاک پہ کرتے ہیں شکر کا سجدہ ہمیں ہیں فقر کے ہندوستان والے ہیں ہمیں ہیں فقر کے ہندوستان والے ہیں زمین پر ہیں سلوات پہنے رات میں جل کر کے اکثر بیشتر آپ یہ چار میسرے سنتے ہیں لیکن چونکہ کل پندرہ گھر تھے لہٰذا یہ چار میسرے آج ضروری ہیں پڑھ دیں خاص طور سے جو ملک کمٹی کے کمٹی کے وفادار نہیں ہیں وہ لوگ لوگ کسی رحم کے حقدار نہیں ہیں وہ لوگ کسی رحم کے حقدار نہیں ہیں بھارت پا فدا ہونے کا ارمان ہی دل میں کہ بھارت پا فدا ہونے ہونے کا ارمان ہی دل میں ہم لوگ ازادار ہیں غد نہیں ہم ہم لوگ ازادار ہیں کہ بھارت پا ہونے ہی 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 دل میں ہی ہی لوگ ازادار ہیں ہی غدار نہیں ہیں جو ملک کے مٹی کے فاتحہ ملک ملک فرمالیں ایک مرتبہ صلوات پا نزاد ملجل کر کے ملک ایک ملک ہی ہی کو Acceler ہی مجھ رہی کہتے تشہ کیا ہے برائی میری کیوں ہوئی دشمن جاں ساری خدائی میری مجھ رہی کہتے تھے شہے شاہ کہتے تھے کہ اکبہ کو نہ مارو یا رو شاہ کہتے تھے کہ اکبہ کو نہ مارو یا رو یہ ہی اٹھارہ برس کی ہے کمائی میری یہ ہی اٹھارہ برس کی ہے کمائی میری شاہ ہر حملے میں روکے یہ ہی کہتے دم جنگ شاہ ہر حملے میں روکے یہ ہی کہتے دم جنگ ہائے عباس نے دے کھینہ لڑائی میری ہائے عباس نے دے کھینہ لڑائی میری رو رو کہتی تھی سکینہ کے رسن کھلے وعدوں ہائے بابا چھلی جاتی ہے کھلائی رو رو کہتی تھی سکینہ کے رسن کھلے وعدوں ہائے بابا چھلی جاتی ہے کھلائی میری ہائے بابا چھلی جاتی ہے کھلائی میری لاش اکبر کی اٹھا کے یہ کہاں سے ور لے لاش اکبر کی اٹھا کے یہ کہاں سے ور نے تُو نے لال نیوں لاش اٹھائی میری تُو نے لال نیوں لاش اٹھائی میری زبوہ شہ ہوتے تھے اوے فاطمہ چلاتی تھی آج ایک عمر کی لٹتی ہے کھلائی میری میری آج ایک عمر کی لٹتی ہے کمائی میری مجھ رہی کہتے تشہ اوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدخوا ان اللکا فی النبائب کلو حمی و غمی و سینجلی بِعظمتِكَ یا اللہ بنبوتِكَ یا محمد بِولایتِكَ یا علی یا علی یا علی یا درکین صلوات صلوات محمد 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 مولانا و مولا سلام علی السید المطاہر والامام المظفر والشجائل غزنفر قاسمِ طوبہ و سقر فاتحِ بدر و ہنین و خیبر قاتلِ مرحب و انتر ساقیِ کوثر غالب کل غالب مطلوبِ کل طالب امام المشارقِ والمغارب الَّذِي حُبُّهُ فَرَزٌ عَلَى الْحَاظِرِ وَالْغَائِبِ اَبِ الْحَسْنَيْنِ اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي بْنَ عَبِي تَالَ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِحْدِ نَفْصِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ایک اور صلوات پر دیں برمحمد اللہ الرحمن 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 اللہم صلی اللہ محمد وآلہم ماتم دارانے سید الشہدہ و سوگوارانے امام حسین مجلس برائے عیسال سواب عیسال سواب یعنی سواب کا منتقل کرنا بھیجنا ایک جگہ سے دوسری جگہ اسی کو کہتے ہیں عیسال سواب اپنی زبان میں اگر کہہ لیا جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ توحفے کا بھیجنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مثلا شہرِ الہاباد سے کوئی شہرِ جونپور توحفہ بھیجے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر کوئی یوپی سے بیہار توحفہ بھیجے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بھیجنا وہاں ہے کہ جہاں کسی کی رسائی نہیں ہے اور بھیجنا وہاں ہے کہ جہاں جو چلا جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا وہاں بھیجنا ہے عزیز آنِ گرامی لوگوں کا رشتہ صرف زندگی سے شروع ہوتا ہے اور زندگی پہ تمام ہو جاتا ہے لیکن اہلِ بیت کا فیض ہے کہ ہمیں ایسا فیض حاصل ہے کہ ہم مرنے کے بعد تک رشتہ قائم رکھنا ہے آپ کہیں گے وہ کیسے آپ کہیں گے وہ کیسے عزیز آنِ گرامی ذرا دیکھیں میں ایک بات عرض کر دوں آپ کے سامنے عیسالِ ثواب کرنا بہت اچھی بات ہے کرنا چاہیے اور لوگ کرتے بھی ہیں لیکن عیسالِ ثواب کے لیے بہت سارے اعتراضات آتے ہیں کہ بھئی عیسالِ ثواب آپ مجلسِ حسین کو ہی کیوں ذریعہ بناتے ہیں بہت سارے ذریعے ہیں ہم نے کہا ہم سارے ذریعوں سے عیسالِ ثواب کرتے ہیں لیکن مجلسِ حسین کو ہم اولویت دیتے ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ ہم بھیجتے ہیں توفہ امانت اب مثال کے طور پر آپ کو کوئی چیز بھیجنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو چیز جتنی قیمتی ہوگی بھیجنے والا آپ اتنا موتبر ڈھونیں گے اگر چیز بیش قیمتی نہیں ہے تو کسی سے بھی بھیج دیں گے کوئی کاغذ بھیجنا ہے کسی سے بھی بھیج دیں گے لیکن اگر بڑی رقم ہے زیورات ہے یا کوئی قیمتی شئے ہے تو آپ ایسے کو تلاش کریں گے کہ جو امانت دار ہو اور موتبر ہو اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہم عیسالِ ثواب اہلِ بیت علیہ السلام کے حوالے سے کر دیشتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ثواب کی ضرورت اہلِ بیت کو نہیں ہے ہمارے مرکے کو توجہ چاہتا ہے آشاءاللہ عزیزہ نے گرامل یہ مسئلہ ہے یہ ہے فکر عیسالِ ثواب ہم بیشتے ہیں اب آخری بات عیسالِ ثواب کے سلسلے سے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محبتِ اہلِ بیت میں مر جاتے ہیں عزیزہ نے گرامی جب لوگ مر جاتے ہیں تو ہم عیسالِ ثواب کرتے ہیں اور عیسالِ ثواب ایک جگہ سے دوسری جگہ توفہ بیشتے ہیں بھیجنے میں چند چیزیں بہت ضروری ہیں سب سے پہلی چیز ہے کہ چھے کہاں سے بھیجی جا رہی ہے اور کیا بھیجی جا رہی ہے یہ دوسری چیز اور تیسری چھے ہے کہاں بھیجی جا رہی ہے یہ تین چیزیں ضروری ہیں جو چیز بھیجی جا رہی ہے جہاں سے بھیجی جا رہی ہے اور جہاں بھیجی جا رہی ہے مثال کے طور پہ آپ کسی ایسی جگہ پہ کوئی چیز بھیجیں مثلاً سو ڈیو سو دو سو سال پہلے کوئی امارت رہی ہو اس کا کوئی پتہ رہا ہو اب وہ امارت گر گئی مارکیٹ بن گئی سڑک نکل گئی پل بن گیا وہ اپنی جگہ پر ہے ہی نہیں موجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب جب آپ اس پتے پر بھیجیں گے تو شہد جائے گی لیکن صحیح موقع پر نہیں پہنچے گی تو اس کا مطلب کیا ہوا بھیجنے والا اپنا پتہ لکھے جہاں بھیجا جا رہا ہے اس کا پتہ لکھا جائے جہاں بھیجا جائے اس کا پتہ لکھے اور جہاں بھیجی جا رہی ہے اس شہ کا باقی ہونا ضروری ہے باقی ہونا ضروری اگر وہ اپنی جگہ پر باقی نہ ہوگا تو حسال سواب نہیں پہنچے گا کوئی بھی شہ نہیں پہنچے گی تو ہم اپنے مرنے والے کو تحفے بھیج کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا مرنے والا مرنے کے بعد بھی مرنے کے بعد بھی لا پتہ نہیں ہوتا اس کا پتہ موجود ہوتا اور محبتِ اہلِ بیت کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ہمیں فنا سے بقا کی طرف لے آئے توجہ چاہ رہا ہوں میں مثال دے دوں عزیز آنے گرامی ایمانداری سے بتائیے گا میں آپ سے کہوں کہ خواجہ مہین الدین چشتی کے کوئی مصرے سنائیے توجہ چاہ رہا ہوں عزیز آنے گرامی کوئی مصرے سنائیے تو آپ کیا کہیں گے شاہ است حسین بادشاہ است حسین کیوں کہیں گے کیونکہ یہ مصرے ان کے مشہور نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان مصروں کی بدولت خواجہ مشہور ہو گیا اگر خواجہ شاعر نہ رہے ہوں گے تو انہوں نے کوئی مصرہ نہیں کہا ہوگا اور اگر شاعر ہی رہے ہوں گے تو کیا پوری زندگی میں صرف یہی مصرے کہیں ہوں گے مصرے تو اور بھی کہیں ہوں گے لیکن کسی کو یاد نہیں اس کا مطلب جو کام حسین کے نام سے منصوب کر دیا جاتا ہے وہ کام بھی باقی رہتا ہے اور جو منصوب کرتا ہے اس کا نام بھی باقی رہے ایک سلوات پڑھیں بر محمد وعالمہ ماشاءاللہ آپ کی ذوق سماعت ہے ماشاءاللہ سلامت رہے آپ عزیز آنے گرامی تو یہ ہے حسال سواب اس لئے ہم اپنے مرنے والے کو یاد کرتے ہیں اور یاد بھی کرنا چاہیے یقیناً جب یہ تحفے جاتے ہیں حسال سواب کے مرنے والے کے پاس تو تمام روحوں میں اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے اور بلند ہونے کے بعد اسے فخر محسوس ہوتا ہے اس وقت دوسرے افراد کہ جنہوں نے اپنی بچوں کو اپنے اولادوں کو اپنے بچوں کو دنیا داری تو سکھائی تھی دین داری نہ سکھائی تھی وہ یوں کفے افسوس ملتے ہیں توجہ چاہ رہا ہوں کہ کاش ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہوتا تو آج یہ تحفے ہمارے لئے بھی آتے ایک سلوات پڑھیں برمحمد والے میں نے جس آیت کو پیش کی اہدین السراط المستقیم بہت معروف آیت ہے اور آپ پڑھتے رہتے ہیں اسے نمازوں میں پروردگارہ ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھنا ثابت قدم رکھنا عزیز آنے گرامی یہ سیدھے راستے کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ اسی راستے پر چلنے کے بعد دنیا کی ہر کامیابی ہے اور انسان ناکامی سے بچتا ہے عزیز آنے گرامی سیدھا راستہ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے جسے ہم سیدھا راستہ سمجھتے ہیں دنیاوی نقطہ نظر سے وہ تیڑھا راستہ ہے توجہ چاہ رہا ہوں کیسے محنت سے کمایا ہوا مال کسی دوسرے کو کیسے دے دیں توجہ چاہ رہا ہوں محنت سے کمایا ہوا مال کسی دوسرے کو کیسے دے دیں اسلام کہہ رہا ہے تمہیں یہ غلط لگ رہا ہے لیکن یہی صحیح ہے اپنی دکان چھوڑ کر اپنے کسٹمر کو چھوڑ کر ہم بند کر کے کیسے جائے نماز پرنے اسلام کہہ رہا ہے کہ یہی سیدھا راستہ ہے اور اس لاکڈاؤن کے مرحلے نے ہمیں یہ ثابت کر دیا کہ دکانے بند ہونے کے بعد جو اللہ چار مہینے بیٹھا کے کھلا سکتا ہے کیا وہ ہمیں نماز کے چار منٹ نکالنے پر نہیں کھلائے گا جب وہ چار مہینے بیٹھا کے کھلا سکتا ہے یوں تو اللہ کی طرف سے ہی دی ہوئی سبروزی ہے لیکن بھروسہ کریں جو اللہ چار مہینے کھلا سکتا ہے بیٹھا کے وہ چار منٹ اگر ہم چھوڑ کر نماز پڑھنے جائیں گے تو وہی راضی ہے ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے تو یہ سیدھا راستہ ہے جسے ہم ٹیڑا راستہ سمجھ رہے ہیں آرام سے سونے کو دنیا کہہ رہی ہے سیدھا راستہ ہے اسلام کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مرضی کے لیے نیند کو چھوڑو اور خدا کے آگے سر جھکاؤ عزیزانِ گرامی میں جملہ ارز کر دوں کہ جو سر بارگاہ ہے خدا اور بارگاہ ہے اہلِ بیت میں جھکتا ہے پھر وہ دنیا کے کسی چوکھٹ پر نہیں جھکتا لیکن لوگوں نے اللہ کے آگے سر جھکانے کو زیادہ ہولویت نہیں دی اسی لیے دربدر بھٹکنا ان کو میں اثر ہوا آپ کہیں گے کیسے اگر مثال کے طور پر میں سیدھا راستہ ارز کر رہا ہوں اہدین السراط المستقین اگر کہہ دیا جائے کہ کوئی لڑکا کسی اگزام میں بیٹھ رہا ہے کمپیڈیشن میں اور اسی لڑکے کے باپ یا اس کے چچا یا اس کا کوئی رشتے دار ایسے آدمی کو جانتا ہو جس کے انڈر یہ امتحان آتا ہو توجہ چاہ رہا ہوں یا اس کے ریزرٹ کی کوپیوں کو چیک کرنا آتا ہو تو وہ بتائے گا بیٹا تم وہاں چلے جاؤ ان سے ملاقات کر لو ان سے مل لینا ان کے گھر چلے جانا تو ہزاروں بار جاتا ہے عزیزان اگرامی توجہ کیوں تاکہ کامیابی مل جائے کامیابی مل جائے اب جو ہے جو بچہ صبح کی نماز میں اٹھنے کے لیے پریشان نہیں ہوتا ہے کہ کیسے اٹھے آنکھ نہیں کھلتی جس دن امتحان ہے اس دن دیکھئے توجہ چارہ اگر جو ہے سات بجے امتحان ہے تو چھے بجے پانچ بجے سینٹر پر پہنچ جاتا ہے کیوں کیونکہ کامیابی چاہیے دنیا بھی کامیابی عزیزان اگرامی یہ بچہ دنیا بھی کامیابی کے لیے پورے دربدر بھٹک رہا ہے لیکن اس در پہ نہیں جا رہا ہے جہاں سے دن بھر میں پانچ مرتبہ کا جا رہا ہے حیاء علال فلا اگر کامیابی چاہیے تو مسجد میں آ جاؤ ایک سلوات پہنچ محمد عزیزان اگرامی یہ تو سیدھے راستے کو اپنا ہے اور یقینا جن لوگوں نے سیدھا راستہ اپنایا ہے اہل بیت کا راستہ اپنایا ہے ان لوگوں کو ہمیشہ کامیابی ملی ہے اور وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں آپ کہیں گے کیسے کامیاب ہوئے ہیں اب ذرا دیکھیں عزیزان اگرامی میں چلتا ہوں موبائلہ بھی آنے والا ہے ایک جملہ راستہ ہی کامیابی کا ہے اہل بیت کا راستہ ہی کامیابی کا ہے کیسے کامیابی کا ہے جیسے ہی لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری بات کو مانیے ایک تھوڑا سا مرحلہ ارز کر دوں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مریم کا بیٹا اللہ کا بیٹا ہو لوگوں نے کہا کہ بھئی ان کے باپ نہیں ہے لہٰذا اللہ ان کا باپ ہے اللہ کے رسول نے قل ہو اللہ سورہ قل کی جو ہے آیت پیش کی لم یلد ولم یولد نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے آپ پہنگے پھر جب اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا تو یہ کائنات پیدا کیسے ہوئی عزیز آنے گرامی خلق کرنا اور ہوتا ہے پیدا کرنا اور ہوتا ہے خلق کرنا اور ہوتا ہے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے اور پیدا ہم کرتے ہیں اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اللہ نے پوری کائنات کی ہر شے بنائی ہے بس عزیز آنے گرامی بہت توجہ چاہ رہا ہوں میں اپنے اصل مرحلے پر آنا چاہ رہا ہوں تو یہ جو ہے مباہلے کے لیے جب یہ آیت پر بھی نہیں مانے تو پھر مباہلے کا اعلان ہوا پھر مباہلے کے لیے یہ ہوا کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ وغیرہ وغیرہ یہ ساری آیت آپ کو معلوم ہے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا المختصر رسول خدا آئے اور آنے کے بعد وہاں ہونی تھی لانت جھوٹوں پہ جھوٹوں پہ لانت ہونی تھی بہت سارے نکات ہیں سب کو چھوڑتے ہوئے اپنے چند خاص لوگوں کو لیا جناب شہزادی کو مولا کائنات کو اور مولا کائنات کے ان دونوں بچوں کو خدا یہ قافلہ سچوں کا قافلہ چلا توجہ چاہتا عزیز آنے گرامی اگر اہلِ بیت یہ پنجتنِ پاک کسی اور کو چاہتے تو لے لیتے بہت سارے لوگ بڑھے اور کہنے لگے توجہ چاہ رہا ہوں کہ آئے اللہ کے رسول ہمیں اپنے ساتھ لے آئیے تو اللہ کے رسول نے پلٹ کے کہا کہ یہ سیدھا راستہ ہے یہ سچوں کا راستہ ہے اس پہ وہی چلے گا جو سچا ہوگا یا رسول اللہ آپ ہمیں لیتے چلئے کہا کہ دیکھو لیتا تو چلتا لیکن وہاں لانت ہونی ہے جھوٹوں پر قرآن کی آیت ارس کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْتَا لَوْا أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَعَنَا وَنِسَعَكُمْ یہاں تک سب کو پتا ہے اس کے آگے کیا ترس کروں عزیز آنِ گرامی یہ جو ہے اپنے نفسوں کو لاؤ اپنے بچوں کو لاؤ پھر اس کے بعد کیا ہوگا جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوگی بس یہی ایک بات ارس کرنی ہے پھر جو ہمارا حاصل مسئلہ ہے میں اپنے ٹوپک پر آ رہا ہوں عزیز آنِ گرامی پھر اس کے بعد کیا ہوگا جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوگی انصاف سے بتائیے پوری تاریخ یا جتنی بھی مجلسیں سنی ہیں سب میں آپ نے کیا پڑھا اور کیا سنا کہ جب اہلِ بیعت کا کافلہ پنجتنِ پاک کا کافلہ پہنچا تو ان لوگوں نے اپنی شکست قبول کر لی قرآن کوئی بات بے وجہ کہتا ہے نہیں کہتا قرآن نے کہا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوگی جب آمنہ سامنا ہوگا تو جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوگی یہ کہہ چکا ہے قرآن لیکن وہاں تو جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوئی نہیں وہاں تو جیسے ہی آمنہ سامنا ہوا وہ ہار مان گئے اور چلے گئے لانت تو کسی پر نہیں ہوئی عزیز آنِ گرامی تو پھر جب یہ لانت ہوئی نہیں تو قرآن کی بات جو ہے بے جا ہوگئی بے وجہ ہوگئی توجہ چاہ رہا ہوں عزیز آنِ گرامی قرآن کی بات بے وجہ ہوگئی بے جا ہوگئی قرآن کا حب زائع ہوگیا کیوں کیونکہ کہا تھا کہ جب آمنہ سامنا ہوگا تو جھوٹوں پر لانت ہوگی یعنی جب سچوں کا جھوٹوں کا آمنہ سامنا ہوگا یعنی جب جھوٹوں سے سچوں کا آمنہ سامنا ہوگا تو جھوٹوں پر لانت ہوگی عزیز آنِ گرامی لیکن لانت نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوا سب اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے تو قرآن کی وہ آیت ابھی اپنے حق کو تلاش کر رہی تھی کہ جھوٹوں پر لانت کہاں ہو ایک ایسی تاریخ پیش کی گئی کہ شہزادی اپنے گھر سے نکلی دربار تک پہنچی اپنا حق مان نے دنیا میں سمجھا کہ شہزادی اپنا حق لینے گئی تھی لیکن شہزادی اپنا حق لینے نہیں آیت کا حق ادا کرنے گئی عزیزانِ گرامی یہ مسئلہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ اہلِ بیت علیہ السلام کے راستے کو اپنا یہی سیدھا راستہ ہے اور اسی راستے میں کامیابی ہے اسی راستے میں کامرانی ہے اور ایک اہم میسج آج چودہ اگست ہے کل پندرہ اگست ہے پندرہ اگست یعنی یومِ آزادی یہ یومِ آزادی کیا ہے جس دن ہمیں دشمنوں سے جنہوں نے ہمارے ہندوستان پر بیجا قبضہ کر رکھا تھا توجہ چاہ رہا ہوں بیجا قبضہ کر رکھا تھا ان کو شکست دی ہم نے اور شکست دینے کے بعد اپنا حق چھینہ ہے توجہ چاہ رہا ہوں اپنا حق چھینہ ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ حق چھیننے والی بات کونسی ہے اپنے حق لینے والی بات کیا ہے یہ ہمیں ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا حق لے رہا ہے تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے لیکن ایک سوال پیدا ہوا کہ لوگوں نے مولاِ کائنات پر اعتراض کیا کہ اگر علی کا حق چھینہ گیا تھا تو پھر مولاِ کائنات نے آواز کیوں نہیں اٹھائی سوال مولاِ کائنات کو کرنا کیا چاہیے تھا جن لوگوں نے سوال اٹھایا بھئی مولاِ کائنات کو نکلنا چاہیے تھا لوگوں سے بتانا چاہیے تھا کہ خلافت ہمارا حق ہے ہم اس کے مستحق ہیں لوگوں نے چھین لیا ہے آپ ہمارے ساتھ نکلئے تو دنیاوی اعتبار سے یہ ہوتا مثلا لوگ کیا مشورہ دے رہے تھے دے رہے تھے مشورہ مولا نکلئے ہم ساتھ میں ہیں عزیز آنِ گرامی مولا نکلئے ہم ساتھ میں ہیں لیکن مولا نہیں نکلے بہت اسرار ہوا آپ کے اعتبار سے ہمارے اعتبار سے بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو بھئی سمجھ میں آنے والی بات ہیں ہاں مولا کو نکل کے کہنا چاہیے عزیز آنِ گرامی مسئلہ تھا خلافت کا اور خلافت کے تخت پہ بیٹھ کے علی جو کام کرتے گھر میں بیٹھ کے بھی علی وہی کام کر رہے تھے توجہ چاہ رہا ہوں کوئی سوالی اپنا سوال لے کے خالی نہیں جا رہا تھا جو جواب ملتا تھا ملتا تھا لیکن جو جواب تخت سے نہیں ملتا تھا تو لوگوں کو مجبوراً علی کی چوکھٹ پر جانا پوتا تھا توجہ چاہ رہا ہوں بہر یال علی کو نکلنا چاہیے تھا مولا کو اور لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھنی چاہیے تھی صحیح ہے لیکن جب مولا کائنات پہ اسرار بڑھا تو مولا کائنات نے کہا لوگ یہ کہنے لگے کہ آپ پہ اتنے ممبروں سے لانتیں ہو رہی ہیں آپ نکلیے آپ حق کے لیے اپنے آواز اٹھائیے مولا نے دو باتیں کہیں دونوں بات میں ارز کر دے رہا ہوں مولا نے مشکرہ کے کہا اگر علی ان ممبروں سے ہونے والی لانتوں کا بدلہ لے لے تو ایک بندے کا بدلہ بندے سے ہوگا توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان اکرام لیکن میں نے یہ کام اللہ پہ چھوڑا اب ایک بندے سے اللہ بدلہ لے گا اور اللہ نے بدلہ لیا کیسے چودہ سو سال گزر گئے جن پر وہ لانت کرتے تھے ان پر رحمتیں برسائی جا رہی ہیں اور جو لوگ لانت کرتے تھے وہ لانت کے مستحق بن کر پیٹھے تھے ایک سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد عزیزان تو مولا کائنات آخری بات عزیزان اکرامی میں آ رہا ہوں اصل موضوع پر مولا کائنات کو نکلنا چاہیے کیا مولا کائنات سے جب اسرار کیا تو مولا نے کہا کیا چاہتے ہو کیا میں اپنے حق کی آواز اٹھاؤں ریلیاں نکالوں میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں احتجاج کروں لوگوں کی دروازے پہ جاؤں ان کی کنڈی کھٹ کھٹا ہوں ان کے آگے ہاتھ جوڑوں ان سے ووٹ مانگوں ان کا سپورٹ مانگوں اور کس کے لیے اس تخت کے لیے کہ جس کو علی بکری کی ناکھ سے نکلتے ہوئے پانی سے بھی بہتر سمجھتا ہے توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان اکرامی اس تخت کے لیے اگر علی کو حکومت کے لیے ووٹ کی ضرورت ہوتی توجہ چاہ رہا ہوں میں جملہ ارز کر رہا ہوں لوگوں نے جب اسرار کیا کیا چاہتے ہو کنڈی کھٹ کھٹا ہوں ہاتھ جوڑوں لوگوں کے ہاں جا کر لوگوں کو زبردستی سلام کروں جو سلام کے لائق بھی نہیں ہے ان کے آگے سر جھکا ہوں ان کا ووٹ مانگوں ان کا سپورٹ مانگوں سنو مولا نے فرمایا سنو میں اپنے جملے میں ارز کر رہا ہوں سنو اگر علی کو حکومت ہی چاہیے تھی اگر علی کو حکومت ہی چاہیے ہوتی تو ان لوگوں کے ووٹوں کا علی محتاج نہیں ہے اگر علی کو ان کے ووٹ لے کے حکومت کرنی ہوتی اگر علی کو ان کے ووٹ لے کے تخت پہ بیٹھنا ہوتا تو علی ان کا ووٹ نہ لیتا کہ وہ تخت پہ بیٹھے نسہریوں کا ووٹ لیتا اور خدا بن جاتا توجہ چاہ رہا ہوں اگر علی کو ووٹ صحیح بننا ہوتا تو نسہریوں کا ووٹ لیتے اور خدا بن جاتے لیکن علی کو خدا پہچنوانا تھا عزیزان اگرامی حق کا راستہ پہچنوانا تھا سچائی پہچنوانی تھی ہو سکتا ہے سیدھے راستے میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ہمارے ہندوستان نے بھی اپنے حق کو پانے کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں اور ہم اس ممبر سے پوری مسلم کمیونٹی کی طرف سے اور پورے ہندوستان کی طرف سے سرحق پر شہید ہونے والے تمام شہدہ کو جنہوں نے ہندوستان کے لیے جان دی ہے ہم ان کو سلام کرتے ہیں اور اور فخریہ انداز میں یہ جملے کہتے ہیں کہ ہندوستان کو آزاد کرانے والے جو ہمارے شہدہ جنہوں نے ہندوستان کی سرحق پر خون بہایا ہے آج اسی خون کے بدولت ہم آسانی سے سکون کی سانس لے رہے ہیں انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کیا ہمارے دیش کے شہیدوں نے ہمارے دیش کے شہیدوں نے وہ کام کیا ہے کہ ہم صبح و شام دو وقت کی روٹی اپنے گھر میں سکون سے کھا رہے ہیں اگر ہندوستان میں جو شہدہ شہید ہوئے ہیں انہوں نے دیش پر اپنی جان قربان وطن پر نکی ہوتی تو آج ہمارا پورا ہندوستان دوسرے ملکوں کا غلام ہوتا اس کا مطلب جملہ ارز کر دوں عزیز آنے گرامی سرحد پر شہید ہونے والے جوانے نے ہمیں دوسروں کے آگے غلامی سے سر جھکانے سے محفوظ کر لیا بچا لیا ہزاروں سلام ہیں ان کے اوپر اور یقیناً سلام ہونا بھی چاہیے جو شہید ہوتا ہے آپ کہیں گے شہید راہ خدا اور شہید بروطن ان دولوں میں فرق کیا ہے عزیز آنے گرامی کوئی فرق بڑا نہیں ہے آپ کہیں گے وہ کیسے وہ اس لیے کہ جو بھی دیش کے لیے شہید ہوتا ہے کہا جاتا ہے دیش کی مٹی کے لیے شہید ہوا لیکن عزیز آنے گرامی وہ دیش کی مٹی کے لیے شہید نہیں ہوتا بلکہ دیش کے عوام کے لیے شہید ہوتا ہے اسے ایٹے پتھر کے لیے شہید ہوتے ہوئے نہیں ہیں اس کا مقصد یہ نہیں تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے دیش والوں میرے ہندوستان والوں اے میرے وطن کے جو لوگ ہیں وہ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں میں سکون سے رہو جب تک ہم سرحت پر ہیں تب تک کوئی دشمن تمہارا بال بھی بھاکا نہیں کر سکتا اور عزیز آنے گرامی ان سے ہمیں حوصلہ لینا چاہیے کہ جنہوں نے سرحت پر سر کٹا دینا تو صحیح سمجھا لیکن ظالم کے آگے سر جھکانا صحیح نہیں سمجھا یہ سیکھ ملی کہاں سے توجہ چاہ رہا ہوں عزیز آنے گرامی یہ سیکھ ملی کہاں سے ہمارے ہندوستانیوں کو یا ہر ہندوستانی شہدہ کو یہ سیکھ ملی کہاں سے دنیا کے ہر انسان کو حق پر شہید ہونے کی سیکھ ملی کہاں سے عزیز آنے گرامی اگر تاریخ میں کربلا کا پیرگراف نہ ہوتا تو یہ چیزیں ہم سمجھ نہ پاتے یہ ہمیں کربلا والوں نے بتایا ہے عزیز آنے گرامی اور ہندوستان کا تو امام حسین سے بہت پرانا رشتہ ہے توجہ چاہ رہا ہوں میں ایک جملہ ارز کروں ہندوستان کی جو آزادی ہوئی ہے اس آزادی میں صرف ایک طریقہ نہیں اپنایا گیا بہت سارے طریقے اپنایا گئے مثلا کچھ لوگوں نے لڑنا اور جان دینا یہ بہتر سمجھا اور کچھ لوگوں نے اس بات پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیا کہ ظالم حکومت کی بات نہیں ماننی انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا گھر جلا دیں گے انہوں نے کہا جلا دو لیکن ہم تمہارے آگے نہیں جھکیں گے انہوں نے کہا ہم تمہارے بچوں کو مار دیں گے ہم تمہیں قید کریں گے ہم تمہیں پریشان کریں گے اور جب یہ طریقہ اپنایا گیا تو انگریزوں کی کمر ٹوٹ گئی توجہ چاہ رہا ہوں عزیز آنے گرامی ایک جملہ ارز کر دوں یہ کوئی پہلی مرتبہ ہندوستان میں نہیں ہارے ہیں بلکہ مباحلے میں ہار چکے ہیں توجہ چاہ رہا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں ایک سلوات پڑھے پر محمد و آل محمد تو عزیز آنے گرامی یہ مسئلہ ہے اور دوسری بات ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں میں اس جون پورے عزیز چینل کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے وطن ہندوستان سے محبت کرتے ہیں پوری مسلم کمیلٹی کی طرف سے کہ محبت دو جملے ادا کر دینے کا نام نہیں ہے بلکہ محبت کا رشتہ دل سے اور احساسات سے ہوتا ہے آپ اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں جو لوگ سن رہے ہیں بتائیں اپنی ماں سے پوری دنیا کا انسان محبت کرتا ہے کی نہیں کرتا ہر انسان کرتا ہے لیکن ابھی آپ اس سے کہیں کہ چوراہے پر ایک اسٹیک پر کھڑے ہوکے اعلان کرو کہ ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں تو وہ پلک کے آپ کو جواب دے گا کہ محبت اعلان کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ احساس کرنے کا نام ہے اسی طرح ہم بھارت سے محبت کرتے ہیں ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور یہ اعلان سرکو پر کرنے سے نہیں ہے کہ یہ کہو تو ہی محبت ہے اگر وندے ماترم کہہ لینا ہی محبت کی نشانی ہوتی تو ہم نے یہاں کے بڑے بڑے ایسے بزنس مین کو بھی دیکھا ہے کہ جو وندے ماترم کہتے رہے اور دیش کو لوٹ کے دوسرے دیش میں چلے گا وندے ماترم کہہ لینا کمال نہیں ہے دل سے محبت محبت ہے عزیزانِ گرامی اور ہم محبت ہندوستان سے کرتے ہیں اور اس کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں اور جانیں دی گئی ہیں ہماری طرف سے اٹھاؤ تاریخ عزیزانِ گرامی میں نہ کسی پارٹی کا سپورٹ کر رہا ہوں اور نہ کسی پارٹی کے خلاف ہوں میں ایک پیغامِ امن و محبت دے رہا ہوں اس چینل کے ذریعے اور وہ پیغامِ امن و محبت کیا ہے کہ ستہ آتی ہے جاتی ہے حکومت آتی ہے جاتی ہے لیکن عزیزانِ گرامی ہندوستان کل بھی زندہ باد تھا آج بھی زندہ باد ہے اور کل بھی زندہ باد رہے ہیں آپ کہیں گے وہ کیسے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس حکومت نے لوگوں پر ظلم کرنا اپنا شعار بنایا تو ظالم کو خدا نشط و نابود کر دیتا ہے آج اس حکومت یا کسی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں عزیزانِ گرامی بلکہ میں تاریخ کی بڑی بڑی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں جب فرعون جیسا نہ رہا نمرود جیسا نہ رہا عزیزانِ گرامی تو آج کا ظالم کیسے رہے گا تو عزیزان انسان کسی بھی انسان سے اس کی محبت کا ثبوت زبانی نہ لے مثلا ہمیں ہم کہتے کہ ہم ہندوستان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور پھر جا کے جو ہے ہندوستان کے لوگوں کو مارنا شروع کر دے تو کیا یہ میرا کہنا قابل قبول ہے نہیں لیکن وہ لوگ نادان ہیں اور نادانی کا ثبوت دیتے ہیں کہ کہیے آپ ہندوستان سے محبت کرتے ہیں عزیزانِ گرامی ہندوستان سے محبت ہم کرتے ہیں اس بات کا ثبوت ہم اس دن دے دیں گے جس دن دوسرا ملک ہماری سرحت پر آ جائے گا اور ہمیں ہماری گورنمنٹ اجازت دے دے گی تو پھر دیکھنا ایک ایک گھر سے پانچ پانچ شہید ملے گا جو چاہ رہا ہوں کیونکہ وہ اور ہوں گے کہ جو موت سے ڈرتے ہیں ہمیں تو موت گھٹیوں میں بلائی جاتی ہے ہم اپنے ہندوستان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور یہ کوئی بیجہ نہیں ہے آپ کیوں کیونکہ حدیث وارد ہوئی ہے اس کے لیے رسول اکرم کی حب الوطن نصفل ایمان دو طرح سے حدیث وارد ہوئی ہے ایک حب الوطن نصفل ایمان وطن سے محبت آدھے ایمان کی دلیل ہے اور حب الوطن من الائیمان اور وطن سے محبت جو ہے وہ ایمان میں سے ہے ایک سال بات پہنے پر محمد وارد ہوئی ہے بہت جلد میں تمام کر رہا ہوں عزیزان اگرامی یہ ہے محبت وطن یہ ہے حب الوطن عزیزان اگرامی آج ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں عزیزان اگرامی میں ایک جملہ عرض کر دوں ہندوستان یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ہر اس انسان کی ہے کہ جو انسان ہندوستان میں پیدا ہوا یا جس نے ہندوستان کا انتخاب کیا توجہ چاہ رہا ہوں بھئے ریال اشارہ کر دوں اب بات آگئی ہے تو ہم سے یہ کہا گیا کہ آپ ثبوت دیجئے توجہ چاہ رہا ہوں آپ ثبوت دیجئے پتہ نہیں عزیزان اگرامی کیا مسئلہ ہے بہت ساری باتیں چلتی ہیں آپ ثبوت دیجئے اور وہ بھی آپ نہیں بلکہ آپ کے باپ دادہ پر دادہ ثبوت دیں کہ آپ ہندوستانی ہیں عزیزان اگرامی اور اگر کوئی ہندوستان کے باہر کا آئے گا تو ہم اسے ہندوستانی مان لیں گے لیکن آپ ہندوستانی یہ کون سی عقل کہتی ہے عزیزان اگرامی یہ کون سی عقل کہتی ہے ایک چلا کہ آپ میسج کریں فون کر کے جو ہے آپ سپورٹ کریں میسج کر دیجئے یا ایک مسکال دے دیجئے نرسی کے سپورٹ میں توجہ چاہ رہا ہوں تو ہم اسے مان لیں گے کہ آپ نے نرسی کا سپورٹ کیا یعنی اگر سپورٹ کریے تو ایک مسکال بھی قابل قبول ہے اور مخالفت کریے تو آپ کا کاغذ بھی قابل قبول نہیں ہے عزیزان اگرامی حکومت کو دیش جوڑنے کا کام کرنا چاہیے دیش توڑنے کا کام نہیں کرنا چاہیے عزیزان اگرامی اور یہ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو قیمتی چیزیں دی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہندوستان کا سر پوری دنیا میں بلند ہے چاہے وہ تاج محل ہو چاہے وہ لالقلہ ہو جہاں پر جھنڈا پھیراتے ہیں ہر حکومت کے لوگ عزیزان اگرامی اگر سوچئے کہ کسی نے یہ لالقلہ نہ بنوایا ہوتا تو آج کی یہ حکومت جھنڈا کہاں پھیراتی تو وجہ چاہ رہا ہوں عزیزان اگرامی لیکن ہمیں حکومت سے مطلب نہیں ہے میں کسی پارٹی کی طرف سے نہیں جو انسان کسی بھی پارٹی کا ہو کسی بھی فکر کا ہو اگر وہ ہندوستان کو جوڑنے کی بات کرتا ہے تو اس کی جوتیاں ہمارے سر پر انسانیت کو بچانے کی بات کرتا ہے تو اس کو ہم اپنی پلکوں پر بٹھائیں گے اگر کوئی ہندوستان کے تحفظ کی اور انسانیت کوئی بغیر مذہب و ملت ہندو مسلم سی کسائی دیکھتے ہوئے ہندوستان کو جوڑنے کی بات کرتا ہے تو حوالہ سینہ اس کے لئے حاضر ہے اور اگر کسی نے ہندوستان توڑنے کی بات کی تو وہ کسی بھی پارٹی کا ہو ہم اتنا کلیجہ رکھتے ہیں کہ اس کے حلق سے زبان کھائے جایا گئے لہٰذا ہندوستان کو ہندوستان رہنے دیجئے عزیز آنے گرامی اس کو قبرستان مت بنائی ہندوستان ہندوستان ہے عزیز آنے گرامی اور یہی خوبصورتی ہے ہندوستان کی کہ ہر مذہب و ملت اپنے آپ میں باقیدہ طور پر کھل کر اپنے عقیدے کے اظہار کو کرتا ہے بس دو جملارز اور اپتے مسائب عزیز آنے گرامی ہم ہندوستان کا شکر گزار ہیں ہم ہندوستان کے شکر گزار ہیں شکریہ دے کرتے ہیں کیوں کیونکہ یہاں ہر ملت ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے دل کے اندر رہنے والے عقیدے کے اظہار کا موقع ہے ایسا نہیں ہے کہ یہاں کوئی اپنے مذہب کا اپنے عقیدے کا اظہار کرے تو پھر اس کو روکا جائے نہیں ہمارے سمیدھان نے ہمارے قانین نے ہم کو یہ اجازت دیا کہ آپ جس مذہب و ملت کے ہیں آپ اظہار کریں آپ جسے مانتے ہیں اظہار کریں عزیز آنے گرامی یہ ہے اور اس کی بدولت دنیا کے ہر کمیونٹی نے اپنے جس کو مانتی ہے اس کا اعلان کیا اظہار کیا یہی خوبصورتی ہے اندوستان کی کہ ہر انسان درتا نہیں اپنے مذہب کا اعلان کرتا ہے اپنی فکر کا جس کو مانتا اعلان کرتا ہے لیکن آخر ایسی کون سی وجہ تھی کہ آج ہندوستان کا ہندو حسینی ہونے کا تو دعویٰ کرتا ہے لیکن کوئی ایسا نہ ملا جو کھل کے کہے کہ ہم یزید کے فارقان ہیں ہم یزیدی ہیں بلکہ ہندوستان میں اگر کسی کو یزیدی کہہ دو اور وہ تاریخ کرولا جانتا ہے تو آپ سے ناراض ہو جائے گا اس کا مطلب یزید نام ہی گالی بن گیا توجہ چال آپ کسی سے کہے کہ دیکھئے گا بلکہ مت کہئے گا عزیز آنگرامی یہ فساد کا موقع ہے بہرحال یہ تو لکتشت کی بات ہو گئی عزیز آنگرامی بس میں اپنی بات تمام کرتا ہوں تو آخری میں ایک میسیج اور پیغام کے طور پر ایک بات ارز کر دوں کہ ہمارا پورے ہندوستان کی عوام سے یہ کھلا اعلان ہے کہ آپ کسی سے ٹی وی چینل پر بٹھا کر اور سرکو پر چوراہو پر مائیک اور کیمرے کے سامنے ہندوستان سے محبت کی دلیل نہ مانگیں عزیز آنگرامی سب سے بڑی دلیل ہندوستان سے محبت کی یہی ہے ہمارے بزرگوں کی کہ جس وقت انہیں دوسری جگہ گھر دیا جا رہا تھا تو انہوں نے ہندوستان کو پسند کر کے یہاں رہنا بہتر سمجھا یہ ہے محبت کی دلیل عزیز آنگرامی اور یہ فتحہ ملی کیسے ہمارے وطن کو یہ جذبہ آیا کہاں سے کربلا سے آیا لوگوں نے کہا ہم ظلم کریں گے آپ دیکھتے رہتے ہیں آپ نے تاریخ پڑھی ہے ہندوستان کی ظلم کریں گے عزیز آن گاندی جی نے کہا کہ ظلم کرو ہم تمہارا ظلم سہیں گے لیکن تمہاری بات نہیں مانیں گے یہ حوصلہ آیا کہاں سے یہ کربلائی حوصلہ تھا یہ حسینی حوصلہ تھا یقیناً عزیز آنگرامی بہت سلوک واتس اپ وغیرہ پہ اور بہت جگہ پوسٹر بھی میں نے دیکھا کہ گاندی جی کہ جیسے ہمارے پاس کربلہ والوں جیسے بہتر ہوتے تو ہم ہندوستان کو بہت پہلے فتح کر لیتے توجہ چاہ رہا ہوں اب مجھے نہیں پتا کہ یہ قول صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے لیکن گاندی جی نے جو کیا اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ گاندی جی نے کوئی جھگڑا کوئی لڑائی کوئی فساد نہیں کیا کہا تم ظلم کرو تم سر کٹو ہم سر کٹائیں گے لیکن دیکھ لینا ہمارے خون میں اتنی طاقت ہے کہ ظالم سر کٹے کٹے تھک جائے گا لیکن ہندوستانی سر کٹاتے کٹاتے نہیں تھکے گا یہ جذبہ دکھایا ہے تب آزادی ملی ہے عزیزانِ گرامہ یہ مسئلہ ہے یہ جذبہ حسینی تھا حسین نے کہا کہ دیکھو تم ہمارا سر کٹ ہوگے کٹ لو لیکن ہم تمہارے آگے جھکیں گے نہیں تمنا ہے ہندوستان تمناِ حسین کا نام ہے تو اتنی تو لوگوں میں محبت اگر ہے حسین پہ تو یہ حق ہے ان کا اور ہر قوم کہہ رہی ہے ہر قوم عزیزانِ گرامہ اور عزاداری امامِ حسین اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کبھی بھی دیکھ لیں اگر کسی کو شک ہے تو وہ پرانی ویڈیوز آج کی ویڈیوز دیکھ لیں کہ کتنے ہندو عزاداری حسین کرتے تو اگر اگر آج ہمیں سرکار نے اجازت نہ دی عزاداری کرنے کی تو یقیناً وہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پورے ہندوستانیوں کے دل کو دکھا رہی ہیں ہاں یہ الگ بات ہے کہ بہت زیادہ مجموع جس سے جو ہے منع کیا گیا ہے ہمارے علماء نے بھی منع کیا ہے اور ہمارے ہندوستان کے ڈاکٹروں نے بنائے وہ الگ کی بات ہے لیکن ایک حد تک ہمیں عزاداری اور اظہارِ غم کا پورا حق دینا چاہیے سرکار کو یہ ہمارا سرکار سے نویدن ہے یہ ہماری سرکار سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں ہمیں عزاداری کا حق دے کیونکہ اگر ہم سے دو وقت کا کھانا بھی چھین لیا جائے تو ہمیں تکلیف نہ ہوگی لیکن اگر ہمیں حسین پہ رونا چھین لیا جائے گا تو پھر ہم زندہ نہ رہیں گے دیکھا آپ نے عزیز آنِ گرامی یہ ہے محبتِ حسین اور ہر ہندوستانی حسین سے ایسی قربت رکھتا ہے نوحہ لکھ دیا گیا ہندوستان میں کہ اگر بھارت میں امام حسین آ جاتے تو ایسے ستایا نہ جاتا اس کا مطلب یہاں محب تھے عزیزان امام حسین نے کہا تم کچھ بھی کر لو ہم ظالم حکومت کے آگے نہیں جھکیں گے یہی طریقہ اپنایا ہمارے ہندوستانی لوگوں نے کہ ظالم حکومت کہ آگے نہیں جھکیں گے چاہے کچھ بھی کر لیں انہوں نے کیے سر کاٹے لاشیں جلائیں گھر جلائے چنوایا دیواروں میں لیکن اس کے باوجود ہمارے شہدہ پیچھے نہیں ہٹے اپنی جانے دیتے رہے لیکن ایک دن ان کا خون رنگ لایا اور ہمارے بھارت کو آزادی ملی اسی طرح امام حسین اور کربلا والوں کا خون رنگ لایا اور پوری دنیا میں حسینیت کا پرچم لہرایا لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے بس یہ مسائب ہے عزیز آنے گرامی اس کو چاہے جیسے سن لیجیے اوہ تائستہ سے لوگ کہتے ہیں آپ محبت کرتے ہیں کتنی محبت بطن سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں کتنی محبت عزیز آنے گرامی اس کا ایک جواب ہے جتنی لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کیا کہ مسلم کمیونٹی اسلام سے کتنا محبت کرتی ہے یہ جیسے ہماری دو آنکھیں ہیں اسی طرح سے ایک آنکھ ہمارا اسلام ہے اور دوسری آنکھ ہمارا وطن ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک کو تکلیف ہوگی تو دوسرے کو تکلیف نہیں ہوگی بلکہ ایک آنکھ کو بھی ایک تنکہ بھی جائے گا تو پورے جسم کو تکلیف ہو جائے گی بس یہی ہے ہمارا ہندوستان سے محبت کا اعلان امام حسین کربلا میں پہنچے اور امام حسین نے کہا کہ تم دین مٹانا چاہتے تم غلط باتیں رائچ کرنا چاہتے رائچ نہ کرو تم رائچ کر بھی نہیں سکتے ہم تمہارا ظلم تو سہلیں گے تمہارے آگے سر نہیں چھکائیں گے تمہاری باتیں نہیں مانیں گے لوگوں نے پانی بند کر دیا عزیز آنگرامی حسین اور حسین والے پیاسے رہے لیکن ظالم کی بات نہیں مانیں حسین اور حسین والے اپنے گھر کو لٹا چکے ہیں لیکن ظالم کی بات نہیں مانیں عزیز آنِ گرامی بس کیا میں پڑھوں مسائب تمام کر رہا ہوں کہ حسین والوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اور کیسے قربان کی عزداروں ایک مسئلہ پیش کروں جو شہید ہوتا ہے اس شہید کے لیے یہ شریعت کا مسئلہ ہے کفن کی ضرورت نہیں ہوتی اسے اگر کفن نہ بھی پنایا جائے تو کوئی ضروری نہیں ہے اسی کے لباس میں دفن کر دیا جائے جس میں شہید ہوا ہے کافی ہے اسلام بھی کہتا ہے عزیز آن سید سجاد گریہ کر رہے ہیں کسی نے بڑھ کے پوچھا آقا اگر بے کفن رہے مولا آپ کے بابا تو آپ روتے کیوں ہیں کیونکہ وہ راہ خدا ہے شہید شہید راہ خدا ہے ان پر آپ گریہ کیوں کرتے ہیں کہ کفن نہیں ملا کفن تو شہیدوں کو اگر نہ بھی دیا جائے تو کافی ہے ایک مرتبہ سید سجاد نے سر اٹھایا موہ پہ تماشے مار کے روئے رو کے کہا تُو نے انصاف نہیں کیا کسی شہید کا لباس ہی کفن ہوتا ہے نا لیکن میرا بابا تو اتنا غریب تھا کہ اس کے تن سے لباس بھی چھین لیا گیا عزیز آن اگرامی آیت اللہ مرعاشی نجفی کے پاس سرزمین قم ایران پر ان کی مرقد ہے خدا آپ کو زیارت کے لیے بھیجے جلدس جل جب یہ پہنچا طالب علم ان کے پاس اس نے ایک روایت پڑھی کہ سید سجاد کربلا کے بعد آسو نہیں روتے تھے بلکہ خون روتے تھے اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی پہنچا ان کے پاس کہا آگا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہا کیا ہوا کہا کہ میں نے پڑھا آئے کہ سید سجاد خون کے آسو روتے تھے ہاں عزاداروں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی مجھے وضاحت کر دیجئے بہت سمجھایا آیت اللہ مرشی نجفی نے لیکن جب وہ نہ سمجھا تو ایک مرتبہ کہا بیٹھ جا بیٹھ گیا کہا جا میرا رومال اعزا لیا اس کا دوست رومال اعزا لے کے آیا آگا کا ہاں عزاداروں ایک مرتبہ آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے چہرے پر رومال رکھا ہائے حسین ہائے کربلا کہہ کے روئے اب رومال ہٹایا کہا یہ دیکھ میری آنکھوں سے خون یہ دیکھ میرے خون کے نشان یہ دیکھ میری آنکھوں میں خون ہے اس نے کہا مولا اتنا غم کربلا والوں پر ٹوٹا کہ آج چودہ سو سال کے بعد جب آپ یاد کر رہے ہیں تو خون کے حسور ہو رہے ہیں یہ معرفت ہے عزاداروں آیت اللہ مرشی نجفی نے کہا افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میں آج یاد کر کے خون روتا ہوں ارہا زینب ام کلسوم کے جگر سے پوچھو جو کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اجرکو ملاللہ عزاداروں خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے ایک نیٹ میں مسائب تمام ہو رہے ہیں عزاداروں بس یہ تھے مسائب حسین کے مسائب حسین حسین ادھر خیمے سے نکلے عزاداروں جناب سکینہ نے راستہ روک لیا راستہ روکا بابا کہاں جا رہے ہو نہ جاؤ جو صبحوں سے گیا ہے واپس نہیں آیا عزاداروں حسین گوڑے سے اترے ایک مرتبہ لیٹے زمین پر لیٹنے کے بعد کا سکینہ میری گوج میں آجا میرے سینے پر آجا سکینہ آگئی سر پہ ہاتھ پھیرا سکینہ ایک بات بتاؤں ہاں بابا بتاؤں کہ سکینہ آخری بار میرے سینے پر سو لو آج کے بعد جہاں جگہ ملے وہاں سو جانا ریک پر ملے ریک پر سو جانا خاک پر جگہ ملے خاک پر سو جانا سکینہ جگہ جہاں ملے سو جانا عجرکم اللہ عزاداروں عجرکم اللہ رہو علی جی عزاداروں حسین کا غم ہے اور محرم بھی قریب ہے ازاداروں ایک مرتبہ سید عزق مرتبہ امام حسین نے سکینہ سے ایک جملہ کہا بیٹی اب خاک یتینیت تمہارے سر پر ہے سکینہ طلب گئیں بابا یہ یتینی کیا ہوتی ہے اتنی چھوٹی تھی بچی کے پتہ نہیں تھا کہ یتینی کیا ہوتی ہے ایک مرتبہ میرنیز آلاللہ و مقامہ نے امام حسین کی زبانی لکھا کہ بی بی نہ پوچھو یہ مصیبت عظیم ہے ارے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ازرکملاللہ حسین کربلا کے میدان میں پہنچے جنگ کرنے لگے حسین علامان کی صدای علامان الحفیظ حسین نے تلوار تو رکھ لی پہلے تم نے اکبر کو مارا پہلے تم نے قاسم کو مارا پھر ابباس کو مارا پھر میرے بچے اصغر کو مارا میرے اصحاب شہید کر دیئے میرے انصار شہید کر دیئے اب امان ماند رہے ہو چلو میں رسول کا نواسہ ہوں امان دیتا ہوں لیکن ظالموں نے وفا نہ کی چاروں طرف سے ظالم آگئے ازاداروں میں ایک جملہ ارز کرتا ہوں جناب علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں امام زمان کی زبانی لکھا ہے کہ میرا سلام ہو میرے اجد پر جس کی دائیں پسلی بائیں سے مل گئی اور بائیں پسلی دائیں سے مل گئی ازاداروں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میرے آقا نے ایسا کیسے کہا ازاداروں اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے دو وجہ ہو سکتی ہے ایک تو جب لاشا پامال ہوا تب دائیں پسلی بائیں سے مل گئی دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کے پاک جو تھا وہ لے کر حسین کے طرف بڑھ گیا تیرے نیزے تلوارے خنجر پتر ازاداروں جاروں طرف سے حسین گر گیا دائیں اور بائیں جانب سے بھی لوگ نیزہ حسین کے پہلوں میں مارتے تھے اب بھائے والوں نے دائیں پہلوں میں مارا بھائے والوں نے بھائے پہلوں میں مارا یہ نیزے آپس میں علج گئے اب وہ کیسے تھے حسین دائیں ترہا جب وہ کیسے تھا حسین بائیں ترہا جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان آسووں کے ساتھ ان کی تمام دلی حاجات کو پوری کر دے اے میرے پروردگار ان آسووں کے ساتھ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تمام جائز حاجات کو برلا اے میرے پروردگار جتنے بھی سامائین بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ بھی جہاں سے اس مجلس کو سن رہے ہیں پروردگار سب کے دلوں پر سب کے گھروں پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما اے میرے پروردگار ہمارے جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں روزی سے لگا دے تجھے حسین اور حسین والوں کا واسطہ اے میرے پروردگار جو روزی سے لگے وہ ان کے روزگار میں اضافہ فرما اے میرے پروردگار اس وبا کو نست و نابود فرما تاکہ ہم ازاداری امام حسین انجام دے سکیں اے میرے پروردگار علماء کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھنا اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا شیعان حیدر کررار جہاں جہاں بھی ان کی جان وال عزت آورو کی حفاظت فرما پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے وقت کے امام کی ظہور میں تاجیل فرما ہم کو ان کے غلاموں میں شمار فرما پروردگار تجھ سے دعاوں میں سب سے خاص دعا یہ ہے کہ آج بھی بنت نبی کی تربت بے سایا ہے اے میرے پروردگار پروردگار کل جس کی پسلی شکستہ تھی آج اس کی تربت شکستہ ہے ایسے اضباب فراہم کر دے کہ شہزادی کا روزہ تعمیر ہو جائے و آخر الدعوان علی الحمدللہ رب العالمین